اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جیڑے آپ اٹھائے نی اربی دے اس ہر ایک ناز دواستائی ملی مڑنا کدی بھی آکم نو سخی لال شباز دواستائی جیڑی پڑی حسین نے بیچ کر بل اس پاک نماز دواستائی تمامی باب بڑی محبت ندرود پاک شفر صلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابی کا سیدی حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابی کا نور من نور اللہ ایک التماس کردہ ہر محفل دے اپنے اپنے حدابوں تن اپنے اپنے حصولوں تن امحفل ذکر مصطفیٰ دے بھی کچھ حداب ہیں جنہ دے خلاف وزیت اسی کر رہے ہو جنہ جنہ اب آپ نے درود پاک پڑھے ہیں میں ویکھنا چاہدہ کہیں کہ پڑھے ہیں برہ مربانی دو دو چاہ چر قدم اگے اگے تشریف لائے ہو جنہ جنہ درود پاک پڑھے ہیں جنہ جنہ نہیں پڑھے ہیں انہوں نے اپنی مرضی ہے پتہ تلگے نہ کہیں کہیں پڑھے ہیں کہیں نہیں پڑھے ہیں بڑی مربانی بڑی مربانی اللہ تعالیٰ توڑے ذوق نو سلامت رکھے بڑے قدر دان بندے ہو اللہ رب العجت توڑی محبت نو سلامت رکھے اس جگہ تے پہلے مرتبہ حاضری دمو کا ملدہ پی ہے حضرت علامہ مولانا محمد ریاض حسین رضوی صاحب اور میرے اصلاح محترم جناب کاری محمد حمیر صاحب رضوی اور بھائی محمد صادق صاحب انہوں نے شفقت فرمائی حکم فرمایا بندہ ناچیز نو حاضری دمو کا دیتا دعا اللہ رب العجت حسنین کریمین دنانا جاندیاں واللیل والیاں فان دا صدقات واریت امری حاضری قبول سے فرمایا جڑے چاندے ہو کہ اس آڈیت اٹھورا منا قبول ہو بلند وادنال آمین آگ شڑو اللہ تعالیٰ بانینے میں فل نے جو احتمام کی تا انتظام کی تا یہ ذکر مصطفیٰ دی میں فل سجائی سونی میں فل بنائی اللہ دی بارگا چلتا جا کردہ کہ مالک الہمجز الحضور دی نالین پاک دا صدقہ میرے مٹھے محمد دے صحابہ دا صدقہ میرے مٹھے محبوب دی آل دا صدقہ انہاں دی اسمینتنو بھی اپنی بارگاہ شرف قبولیت اتا فرمائے اور جو انہاں نے احتمام کی تا اللہ رب الجت انہاں دی خیراتنو قبول فرمائے انہاں دے کربارز کمال جاند اندر برکت اتا فرمائے چند گھڑیاں دی حاضری ہے جو میں پہلے چھپ کر کے سنڈے رہے ہون چھپ کر کے نباس ہو کیونکہ میری طبیعت کافی خراب ہے تے بھائی مصاد محترم مصاد حمیز صاحب دے حکم انہو ٹال نہیں سگیا کل توں کافی ساری طبیعت ناس آدے انہاں دے حکم دی تعمیل کرنی ہے صرف آج میں حاضری نہیں دے سگدہ پڑھ نہیں سگدہ کیونکہ زکام دی وجہ توں گلہ پتنی کم کرسی یا نہ کرسی تے کوشش کرساں کہ اپنی حاضری برپور طریقے دنال پیش کریں تے یہ توڑا زوک رہی ہے تے انشاءاللہ العزیز توڑا دل لی خوش ہو سی میرا دل لی خوش ہو سی کہ میں حاضری اچھے طریقے دنال پیش کر گیاں تے جی میں اگے تسی چھپ کر کے بیٹھے رہے ہوں جی انہیں چھپ کر کے بیٹھے رہے ہوں تے وہ سیرہ حلائی رکھے تا وقت میں دو تین شیر پیش کرساں اس تو بعد اجازت لینی پیوی سی جی توڑا زوک کی دنی ہور دے ہوئے توڑا خیال کی دنی ہور دے ہوئے اسی توانا سونا رہے ہوئے توسی سنو نہیں تے پھر اسی پڑھ کے کی کرنا ہے ایک مطبع پھلا محبتنا اللہ کھونا سبحان اللہ اللہ دنال جتنی جتنی محبت اتنا بلند آدنا اللہ کھوڑو سبحان اللہ اللہ تعالی توڑی زبانا نو مزید برکت دے ہوئے ایک مطبع سبحان اللہ کھنڈنال علماء سٹیت موجود نوے نیکی مل دیئے ایک کوئی گھٹے لکم کوئی نہیں بارال میربانی کرسو میں توڑا مہمانا تسی میرے میز بانو میں ویکھنا ہے کہ تسی میمان دی قدر کی میں کر دے ہو اور میمان نو داد کس طرح دین دے ہو میری ڈیماڈ ہوئے کوئی نہیں صرف تسی اگر کوئی لفظ چنگا لگے دل نو بھاون یہ دل خوش ہوئے زبان تے دماغ اجازت دے ہوئے تا پھر محبت نہ لکھنا چا سبحان اللہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے عدب سے بات کرتا ہوں حدود کے اندر نبی کا دین ہے سارا درود کے اندر عدب سے بات کرتا ہوں حدود کے اندر نبی کا دین ہے سارا درود کے اندر میرے آقا کا نام جب بھی آئے جھوم جاتا ہوں کیونکہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر کیونکہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر جتنی جتنی محبوب دینال محبت ہے جتنی 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 علفت ہے اتنا محبت دینال پڑوچہ صلاة والسلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وعلیٰ علیہ وآلہ 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 وآ محمد ریاض ریضی صاحب خطاب فرما رہاں بہت خوبصورت خطاب فرما رہاں تو تو سی چپ کر کے سمات کر رہا ہے میں نو شک فی ہے کہ شاہد انہاں سریکی دی سمجھ انہاں نہیں ہم دی پہی تو میں تھوڑ جا اردو چلا کے ویک لما پر اے بھی تو سی پچا گئے ہو ہونا سی پنجابی دی طرف آن دے ہیں ہو سکدہ ہے میں تو دی سمجھ جاوے تو تو سی بول پو پر شیر لکھ ادھے کلندر ہاں لیکن وڈائی کریں دا نکے غیر دی جک نیوائی کریں دا گدا گر تہاں پر فیرونے دا کہنی محمد در دی گدای کریں دا گدا گر تہاں پر فیرونے دا کہنی محمد در دی گدای کریں دا کیوں کدی موجھا مادا سوالی نہیں ولدا قدیم جمادہ سوالی نی ولدہ جی پنن ڈشوکی زفر ون مدینہ مدینہ دا منگتہ کو خالی نی ولدہ بڑی مروانی اللہ تعالیٰ تیرے زوکن سلامت رکھے جی پنن ڈشوکی زفر ون مدینہ مدینہ دا منگتہ کو خالی نی ولدہ جی میں تارے گنتی تھیں دے نہیں انہیں سائن دے وصف گنی دے نہیں جی میں تارے گنتی تھیں دے نہیں انہیں سائن دے وصف گنی دے نہیں او صاف حضور دے رب جانے پیمانے انال مینی دے نہیں اور جڑے در پنٹن دے منگ دے نہیں او دے قدیوی دے پرتی دے نہیں اصحیق کے در دے منگتے ہیں ستبو وے دیر پنی دے نہیں اصحیق کے در دے منگتے ہیں ستبو وے دیر پنی دے نہیں اصحیق کے در دے منگتے ہیں کیونکہ رزق دیتے ہیں حمال دیتے ہیں آئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں آئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں میں کسی سے کیوں مانگو مجھ کو زہرہ کلال دیتے ہیں میں کسی سے کیوں مانگو مجھ کو زہرہ کلال دیتے ہیں میں کئی واری دل نواکھی آئے غیرہ اگے بیت نہ کھولے کر میں کئی واری دل نواکھی آئے غیرہ اگے بیت نہ کھولے کر یہ دہیں صدا رہو ستا تسبیح یار دے نام دی رولے کر اور لکھ آن مصیبتہ تیری جان ہوتے ثابت رمی قدی نہ ڈولے یا کر بہم رکھ نقشہ سامن یار والا او بولے نہ بولے تو بولے یا کر بڑی مربانی بڑی مربانی اللہ تعالیٰ تو اڑے زوکنو سلامت رکھے وسدرو عبادرو بابیور اندازو کے پچھلا شیئر دوبارہ پڑھو تو اڑے زوک بھی ہے اتھے آکے نہ بولے تو تک اتھے بولے تو شہر نے اسی گلدی ترجمہ نہیں کی تہا رب ما شد دی رولے نا جڑی تھیوے صدقے گھولے نا اون زفر زبان دا کیا فیدہ جڑی ذکر رسولچ بولے نا اون زفر زبان دا کیا فیدہ جڑی ذکر رسولچ بولے نا رزق دیتے ہیں حمال دیتے ہیں آئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں میں کسی سے کیوں مانگوں مجھ کو ظہرہ کے لال دیتے ہیں اور میں کئی واری دل نوا کے آئے غیرہ اگے بیت نہ کھولے اکر جی دہے صدہ رو ہستا جی دہے صدہ رو ہستا تسبیح یار دے نام دی رو لے اکر اور لکھاؤن مصیبتہ تیری جان ہوتے صابق تیراوی قدی نہ دولے اکر دائم رکھ نقشہ سامے یار والا او بولے نا بولے تو بولے اکر او بولے نا بولے تو بولے اکر آچھا سبحان اللہ بلند آدھا کہہ دے سبحان اللہ او بولے نا بولے تو بولے اکر ایمی فلکو مدنین دے یاران درنگے ایمی فلکو اللہ دے پیاران درنگے ایمی فلکو مدنین دے یاران درنگے ایمی فلکو اللہ دے پیاران درنگے غفادار خدمت گزاران درنگے نظر والا جی کوئی نظر نہ لے وے ایمی فلکو پنجات بہران درنگے بڑی مربانی شیر پیش کرنا چاہنا شیرہ دا یارا کو یاری دی راہ مل گئی ہے نگاہی 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 دی راہ مل گئی ہے نگاہی 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 مل گئی ہے ساکو جالی چمانڈی جازت نی مل دی انہاں کی تے سمانڈی جاہ مل گئی ہے ساکو جالی چمانڈی جازت نی مل دی انہاں کی تے سمانڈی جاہ مل گئی ہے کہ دردان دا دلیج کبیلہ نہو دا مقدر دہت ساواتی لہ نہو دا اساڈی تناسر سواوی نلب دی جی آل نبی دا وسیلہ نہو دا اساڈی تناسر سواوی نلب دی جی آل نبی دا وسیلہ نہو دا جیڑا اللہ نے توانو تمینو نبی عطا فرمایا شان سونتے مدید شان سونتے اپنے ایمان نتا دا کر شہر بڑی خوف درجمانی کر دا آدھا میڈا محبوب ہو ہے جو رب دی قسم گال وگڑی کو پلوچ بنا جان دا جیندہ یہ عقیدہ ہے کہ ساڈی بگڑیوں یا گلہ آکا بڑھیں دا وہ بلندہ وادن اللہ کو سبحان اللہ میڈا محبوب ہو ہے جو رب دی قسم گال وگڑی کو پلوچ بنا جان دا ایندی انگلی دے دوڑے چو چس میں پھٹے نتا پتھنا تو کلمے پڑھا جان دا چن کو توڑے تے توڑ سکتا ہی وے لتھ سورت کو واپس والا جان دا کیونکہ پانے شاہ لپاندہ لواب خوبج تکھارے کون مٹھا بنا چھوڑے دا راتو رات خجورہ اگا ودھا کے راتو رات فل پکا توجہ ہے راتو رات خجورہ اگا ودھا کے راتو رات فل پکا چھوڑے دا اور کر چندے والے کرنگل سید چام دو تکرے کر کے پتھرہ تکل میں پڑھا چھوڑے دا کیونکہ مکہ چھوٹر کے مدینے جو گیا ایسے شاہ نوالا نہ دو جگتے تھی شاہ سبار تیرا حمد دہا ایسا جو ہر جو پتھر بھی جل کے دعا ہی دے دا ریا میڈا محبوب وہ ہے جو رب جی قسم گال وگڑی کو پلوچ بنا جان دا این دی انگلی دے ڈوڑے چوچس میں پھٹے نہیں تا پتھرہ تکل میں پڑھا جان دا چند کو توڑے تے توڑ سکدہ ہی لتھے سورج کو واپس ولا جان دے سر تو پیرا تو ہی ذات ہے موجزہ مارے تھوڑ کرتے مردے جیوان جان دے اے تا آقا ہے آقا دی عظمت کو جا این دی چوکٹے جا کو بھی سمدہ دی تھے میں نے یاد آئے بس رہ دے لوگا تو پچھوں دی چوکٹے کابے کو گمدہ دی تھے اور جاگ گئے ہو تو خوش خبری سن لو بھئی محمد رمضان انجام صاحب نو اللہ سلامت رکھے یہ مووی گماری ہے تو سا سارے دی تصویر آ رہی ہے پورے پاکستان دے اندر تو انہیں بکھایا بننے انشاءاللہ لزیز اور کوئی دا دیندہ کھاڑ دے ویٹ بہکے کوئی چوکٹے بہکے کوئی ایسی واحیات گل کر دے اس دی ریکارڈ ہون دی ہے تو انہیں سبحان اللہ ریکارڈ ہون دی پہ یہ بلندہ واتنالاک سبحان اللہ ہاتھ چاکے آکھ سبحان اللہ یار جتے ہی چل سی ہوتھائیں بندے ویٹسن آکھ سے نے مسلمان سنی مسلمان ان جڑے آدھ بیٹھے ہیں سبحان اللہ ساری مخلوق نگواہ بڑا شیر پیش کرنا چاہنا ارد کی تاکی بلا جاگو جاگو ذرا ندر کھولو تسا ستی قسمت جگامن ڈاویلا ہی وے ذکر مصطفیٰ محفل دیندر شاملو جاگو جاگو ذرا ندر کھولو تسا ستی قسمت جگامن ڈاویلا ہی وے قسمت جگامن ڈاویلا ہی وے اٹھ کے چولی تسا خیر پندے رو اٹھ خیرات پاوان ڈاویلا ہی وے دیکھو خوشگو مدینے دی آن دی پا یہ خوش تھی بہت سائن دی آن ڈاویلا ہی وے منگوریل میل دوا دی حشت سڑا نور احمد تروشن ایسینہ ہو وے اکھی بالو تا دنیا دی محفل ہو وے اکھی نوٹو تا دستا مدینہ ہو وے اکھی بالو تا دنیا دی محفل ہو وے اکھی نوٹو تا دستا مدینہ ہو وے سن لے سنالے مدینہ مدینہ سبک ہی پکالے مدینہ مدینہ سن لے سنالے مدینہ مدینہ کیونکہ کیون مدینہ دا ذکر کر دیا کدی پار ساڑا سفینہ نہ ہوندہ ملا جے محمد نگینہ نہ ہوندہ کوئی شہر درتی تے ہوندہ نناسر جے درتی دے اتے مدینہ نہ ہوندہ سن لے سنالے مدینہ مدینہ سبک ہی پکالے مدینہ 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 مدنی سونڈ سسٹم آلینو اللہ سلامت رکھے اللہ دیکھ اور باری برکت دے ویں ایک مطبع جم جم کے بلند وادنالپڑچہ صلاة والسلام علیکہ سیدیا رسول اللہ علیکہ وصحابی کا سیدیا حبیب اللہ چند اشار کیونکہ میں نے حکم ہویا ہے کہ شان رسالتی بیان کرنی شان صحابہ بھی اور شان اہل بیت بھی تو اڑا سننڈا ذوق بھی ہے بانیہ نے محفل نے حکم فرمایا پناہ دے حکم دی تعمیل کر دیوں حاضری دیریاں اور ذکر مصطفی تسی خوش ہو کہ سنسو انشاءاللہ العزیز تو اڑا ایمان تعدہ کرے ساں توجہ ہے چند اشار اردو دے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں دادے اندر اور اس دوبار پنجابی تیسے ریکی بھی پیش کرتا تو اٹھے زوک نویک نہ چاہتا کہ ساریوں بولیئے سمجھیں دے ہو یہ صرف ہوا ہکے زبان پہ ہلے ہو جو پتہ لگویں دہ ہونے کرنا ذکر مصطفیٰ لفظ انشاء اللہ لزیز میں تو اٹھنا الوادہ کردہ تھو سن سمائی ضرور آسن تیجے سمجھ آن تیجے دل نو باون تو وہ پہلے لی میری گزارشیں کہ سبحان اللہ ضرور آخڑی ہیں کیا آپ سبلا نہیں پچھلے بندے حالتیں وچھو پنسار ڈال کیا کھو نا تو انہوں سبحان اللہ آخڑا سواب ملے میں نو اکھا مانڈا سواب ملے تو شیر سمات کرو کیا میری جست جو ہے ہر بندے دا اپنا اپنا خیال ہے ہر بندے دے اپنی اپنی سوچے میرے بھی ایک جست جو ہے میرا بھی ایک خیال ہے سوچے میں وہ پیش کر رہی ہیں کیا میری جست جو ہے 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 کیا ایک صرف میرا خیال نہیں ایک صرف میری جست جو نہیں اگلی گل سنسے تیرا امام تابوسی کیا میری جست جو ہے کیا میری جست جو ہے چاروں طرف طورہ کا تیری گفتگو ہے کیا چاروں طرف طورہ کا تیری گفتگو ہے کیا پاکستان دے جس کو نے دی اندر بھی پہنچیاں اتھے ہی میرے محبوب دا ذکری میری پہنچے فی تو تک مگر ساری کہنا دے اندر جاتی مار کے دیکھو ہر جگہ تے محبوب دا ذکر ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے تیرے تے میرے لجپالا کا دا ذکر وجہ کیے شیر پیش کرنا اللہ نے بنا کے بیجا رحمت اللہ العالمین اللہ نے بنا کے بیجا رحمت اللہ علمین اللہ نے بنا کے بیجا رحمت اللہ علمین ودوہا کے مکڑے والے سہرہ جس کا یاسی اللہ نے بنا کے بیجا کیونکہ وہ دیکھنے والوں سے جدہ دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی عدہ دیکھ رہا ہے سرکار کی نظری ہے گناہ گاروں پہ ناصری سرکار کے چیرے کو خدا دیکھ رہا ہے اللہ نے بنا کے بیجا رحمت اللہ علمین اللہ نے بنا کے بیجا سارا قرآن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے اس لیے اس کا کاری ہوں کہ تیری زباں لگتا سارا قرآن سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے اس لیے اس کا کاری ہوں کہ تیری زباں لگتا ہے جب سوئے افلاک اٹھتی ہے نظر ناصری چاند تیری عیری کا نشان لگتا ہے اللہ نے بنا کے بیجا رحمت اللہ علمین دوہا کے مکڑے والے سہرہ جس کا یاسیر میرے نبی کا یارو چرچہ کو بکو ہے کیا میری جست جو ہے کیا میری جست جو ہے ایک اتھے محبوب دا ذکر نہیں ہو ریا صرف پاکستان دے اندر محبوب دا ذکر نہیں ہندوستان دے اندر صرف تیرے تے میرے محبوب دا ذکر نہیں اس تمہیں بہت بڑی بڑی گال کرنا چاہنا سمائی تاندھی پہی ہے نا دسنا چانا اللہ نے اپنے محبوب دا ذکر نو بلند کیتا ہے کس طرح بلند کیتا ہے میں اپنی حقہ دے مطابق اپنی وسا اپنی طاقہ دے مطابق اپنی جرہ دے مطابق محبوب دی عظمت بیان کرنا چانا کہ اللہ نے محبوب دا ذکر کس طرح بلند کیتا ہے عرش کی رنگینیوں میں چاندے اور تاروں میں عرش کی رنگینیوں میں چاندے اور تاروں میں پھولے اور کلیوں میں فرش کی بہاروں میں ان جس سنڈوں کے لکھا آیت تیون حسین لکھا کہنا آپ نے بڑی مخلوق آئیے اللہ نے نبی بھی بھیجے نبیاں دیا امتہ بھی آئین شہن نے بڑی خوب ترجمانی کی تیادہ لکھا آیت تیون حسین لکھا تیری کوئی نظیر نہیں آسکتا جی میں تمہارو تیری ذات دیسوں کوئی اول یا خیر نہیں آسکتا لکھ کروٹا بدلے شیطان بھاویں بڑھ کے تیری تصویر نہیں آسکتا لکھ کروٹا بدلے شیطان بھاویں بڑھ کے تیری تصویر نہیں آسکتا کملی والے نو دیوانیا کر رازی تیرا برا خیر نہیں آسکتا کملی والے نو دیوانیا کر رازی تیرا برا خیر نہیں آسکتا بڑھ کے پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے پھولوں کی نظر پھولوں کی نظر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے کعبے میں گیا میں کو کھلا راز یہ ناصر کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی کہ ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا سادا کی دے ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا سوڑے واسٹے غیب تو کوئی نہیں لا رہے بھو زور دی ذات جی میں اے جہور لا رہے ب تو کوئی نہیں ہر دانے بیوی حاکم خود ورگا دوجہ بڑھ دانے ب تو کوئی نہیں تیرے اکھا چیئے بے بات بختا میرے نبی رچیئے ب تو کوئی نہیں ارش کی رنگینیوں میں چاندے اور تاروں میں ارش کی رنگینیوں میں چاندے اور تاروں میں پھولے اور کلیوں میں فرش کی بہاروں میں خلد کے نظاروں میں تیری خوشبو ہے کیا میری جست جو ہے کیا جس سینے دندر محبوب دی محبت آئی جس سینے دندر میرے نبی دا پیار آیا ہے اللہ نے مقام کے بنائے شیر پیش کرنا چاہنا جو بھی میرے مصطفیٰ کا بن گیا غلام گا غلامہ بھی گلہ گئی ہے تے کھوڑ انداز دندر پیش کرنا چاہنا کیونکہ میرے ذمہ تین شعر موضوع لگ دیو انتے تین شعر پورے کرنے نہ کھو سبحان اللہ محبوب دے جڑے غلام ان جنہ محبوب دے نا تُو اپڑا تن من دن قربان کی تن انہا دی شان ہووے پی جگر سننا چاہنا دو تہا چاہا کیا کھو سبحان اللہ سنیا غبر آیا نہ کر تُو دوں وکھی دا مالکیں نہ کانا ہے نہ بھینگا سبحان اللہ بلندوہ دنو کہہ دے سبحان اللہ اصا نبی دے منن والے نبی دی آل دے منن والے نبی دے صحابہ دے منن والے شیر پیش کرنا چاہنا شان صداقت سن تے اپنے ایمان اتدہ کر شیر آدھیں صدیق اکبر دی ذات یک دس جوڑے صدیق دناتے جتنے ٹھر دے اتنا بلندوہ دن اللہ خو سبحان اللہ صدیق اکبر دی ذات یک دس عظیم آکھا تتھیک ہو سی سادھ ہمیں صاحب توجہ کرنی ہے صدیق اکبر دی ذات یک دس عظیم آکھا تتھیک ہو سی میں تور عشق نبی دے سنوں کلیم آکھا تتھیک ہو سی نبی دی ساری امت چوت کے فہیم آکھا تتھیک ہو سی ابو بکر نو وسی رسول کریم آکھا تتھیک ہو سی کیونکہ دیکھے صدیق نو مسلح خود اپنا نائے بنا گیا ہے یہ کوئی نہ منے تا اس دی مرضی نبی تا جگڑے مکا گیا اگلی گلی سن لیں اسے ڈا کی دے فروکی آزم زمین اوتے فروکی آزم زمین اوتے نبی دے دو جا وزیر تومے جو حق باطل دے فرق دس او درمیانی لکیر تومے عدل دی کشتی دنا خدا ہے وفا دی درتی دمیر تومے صدیق اکبر جی ابتدائے وفا دی جگتی اخیر تومے اور نبی دے زارے غلام وچو عمر دلے جا جدا بولے دے امین یادا نبی دے کولے ایدی زبات خدا بولے دے بلکہ بطور چیلنج ایک گل کرنا چاہنا بطور چیلنج ایک گل کرنا چاہنا سن سو اصا سننی ہے اصاڑا دعوی ہے اصی مندیاں سارے نو سارے دے مندن والے ہیں پھر اصاڑا جیڑے رہ بار ہے نا او آم نہیں آکھو سبحان اللہ بلندوہ دل کہدے سبحان اللہ شیر ترجمانی کا داد ایسا حاکم زمان زمانے اندر جے کوئی آیا تا تو وکھا چاہ ایسا حاکم زمانے اندر جے کوئی آیا تا تو وکھا چاہ کسے وی دریا نو لے کے چتھیاں اگر چلایا تا تو وکھا چاہ بلندوہ دل اللہ سبحان اللہ کسے وی دریا نو لے کے چتھیاں اگر چلایا تا تو وکھا چاہ زمین اٹھو جے ان کو فرنو کسے مٹایا تا تو وکھا چاہ زمین اٹھو جے ان کو فرنو کسے مٹایا تا تو وکھا چاہ اور کسے دی مرضی تے رب دی طرفو قرآن آیا تا تو وکھا چاہ اور تاریخ اندر کی تھائی وکھا چاہ ادل دا اے جا نظام ہوئے مہار آکا دے ہتھ چووے سواری اتے غلام ہو دے پھر کونہ کا جو بھی میرے مصطفیٰ کا بن گیا غلام ہے جو بھی میرے مصطفیٰ کا بن گیا غلام ہے اس کا خدا نے کیا اونچا مقام ہے اس کا خدا نے کیا اونچا مقام ہے دونوں جہاں میں دیکھو وہی سرخ روح کا کیا میری جست جو ہے کیا آخری شیر سنادہ پیش کراں جدہیں کوئی عبادت کر لیں دا اس تو بعد دعائی مگدہ ہے نا تے میں بھی محبود ذکر کیتے تھے محبود ذکر عبادت تھے چھے کرتے دعا کری مگنی ہے دعا کری مگدہ پیاں میں رضا کی ہے کہ یا نبی قبول کر لو میری نات خانی یا نبی قبول کر لو میری نات خانی جب بھی ہو ساجد میری دنیا سے روانی جب بھی ہو ساجد میری دنیا سے روانی جلوہ تیرا سامنے ہو میری آرزو ہے کیا اللہ کرے ہر بندے دی جا خیش ہو سب لڑیاتا ہی بندہ مار گیا بیمار ہو جاتا ہی مار گیا فوت تو ہوں نے ایک جڑے دنیا چھوڑنی تہے پر ایو جائی موت اللہ دی ذات دے جلوہ تیرا سامنے ہو میری آرزو ہے کیا میری جست جو ہے محبتا درود پاک پڑوا کر جاتے صلاة والسلام علیکم اے اردو تے پنجابی رلا ملا کے تو انہوں نے سنا رہا ہے جے جے میں بالکل انشاءاللہ اللہ راضی انہیں اللہ دا حبیب راضی انہیں دو اشار صرف محبوب دے ملا دے پیش کرنا اور اس دو بعد ذکر اہل بیت پیش کرنا ہے کیونکہ اساڑا ذکر مکمل ہوندے ہیں جتنے تے سارے اندر ذکر کرنا لگئے ہیں اکھو سبحان اللہ ایک پیغام اعلان منکرد علاقہ دندر کافی مرتبہ حاضرین ہوئیں ہیں اور اتھے کافی مرتبہ شہر دندر بھی اعلان پیش کر چکا صدر دا حکم میں حکم دی تعمیل کر دیونا ہے دو اشار پیش کردہ پیاں اوہو اعلان تو انہوں سنادہ پیاں اوہو پیغام تو انہوں سنادہ پیاں اگر پیغام چنگا لگئے دل نو بھاون یا دھوات اوہا گا لے جیڑی پیلے کر گئے ہیں کیا ایک سو بھلا؟ تو ان جلد جلدی چیتا بھی سرویندہ بلاندہ سوادنا لاکھو سبحان اللہ سائی مصطفیہ سائی مصطفیہ گئے جگتے آ دلی تھردہ پی آئے سائی مصطفیہ سائی مصطفیہ گئے جگتے آ دلی تھردہ پی آئے ہیں سائی مصطفیہ گئے جگتے آ دلی تھردہ پی آئے ہیں سائی مصطفیٰ سننی بیرا خوشیاں منا دلی تھردہ پی آئے ہیں گئے جگتے آ دلی تھردہ پی آئے ہیں سننی بیرا خوشیاں منا دلی تھردہ پی آئے ہیں جیس طرح اسا جلسیاں دا اعلان کرانی ہے فلان جگتے مابوب دی آمد دی محفل ہو رہی ہے اللہ رب الجدہ پیارا حبیب جدہ دنیا تے تشریف لے کی آیا اللہ نے بھی اعلان کرایا ہے اکھو جا سبحان اللہ اللہ نے بھی اعلان کرایا ہے صرف اعلان ہی نہیں کرایا بلکہ مابوب دی آمد تے بڑا اعتمام کیتا ہے بڑا انتظام کیتا ہے جبرائیل نولا نے حکم کے فرمائے مالکہ لمیہ ظل کیتا فرمانے ہے آگیا جگتے ساہے بے قرآنے ہیں آگیا جگتے ساہے بے قرآنے ہیں ٹرائی جنڈے چاہاں فرشاں تے لہا جلی تھردہ پی آئے اچھائیں تاکھنا چانا قربان ونیا میں آمنا تو جہنڈے گھری وی محمد آیا اے بختا والی او مائی جس چوم مابوب نوچھایا جدی خاتر پہے نوری سکھ دے بین مگیا دے گھری آیا آئی رہاں مطرہ بے دی مار کے ٹھاٹا جس جگنو آن وسایا تے قربان ونیا اس ملک یو تو جتھے وسدہ محمد ماہی جس دے دردی سائل ہے یارو رب دی کل خدا آئی آباد شاہی کل بہتر ہے یارو جس دردی بھی گدائی وا جز بخ تو بلندیوں نہ دے جہنو مدنی خیر چپائی تے امیرہ نو مانے دولت دا تے غریبہ دمان مدینہ اے مدینہ تُو سب کچھ بڑیا ہے تے امیرہ نو مدینہ تُو سب کچھ بڑیا ہے تے امیرہ نو مدینہ kیپ بہتر ہے تے امیرہ نو مدینہ تخنی десятے تے امیرہ نو مدینہ تلک true تے امیرہ نو مدینہ ترود شاہی کسیتا آ pulses سب کچھ بڑیا ہے تے امیرہ نو مدینہ تلکتا آئی تے امیرہ نو مدینہ تُو سب کچھ بڑیا ہے موسیقی 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 شیر پیش کردہ پیا توجہ ہے بلندت واضح اعلق دعاق دے سبحان اللہ چم جم کے قیدے سبحان اللہ علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقشے قدم پر اصول بنتے ہیں ان کے باپ دادا کی حقیقت کو نہ پوچ جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں ان کے باپ دادا کی حقیقت کو نہ پوچ جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں سن زندگی چند دن دیئے ایک نیک دن ختم ہو جنیئے میں توانوں یہ کوئی دسنا کہ زندگی اثر نہ کہ اس چیدہ میرے ذوقت مطابق سن کہ کیا زندگی ہے سن کہ کیا زندگی ہے سن کہ کیا زندگی ہے ساری زندگی کا حاصل حب علی ہے سن کیا زندگی ہے سن کہ کیا زندگی ہے ساری زندگی کا حاصل حب علی ہے سن جسی نے دندر مولا علی دی محبت آگئی مولا علی دا پیار آگیا اللہ نے کیسا مقامت آفرمایا موجود جس کے دل میں شاہ نجف ہے موجود جس کے دل میں شاہ نجف ہے دیکھو حکومت اس کی چاروں طرف ہے سلطان باہو کوئی میرے علی ہے سو کہ کیا زندگی ہے اور آخری شریف میرا کی دا جتنے والی ہے سب کا سلطان علی ہے جتنے والی ہیں سب کا سلطان علی ہے جتنے والی ہیں سب کا سلطان علی ہے مومن منافق کی بھی پہچان علی ہے کیونکہ اکل ہوئے شعور ہوئے نہ بندہ سیدہ تو دور ہوئے اکل ہوئے شعور ہوئے نہ بندہ سیدہ تو دور ہوئے علی دے مندی ہی کا شرط ہے جو پیود پتہ ضرور ہوئے کیونکہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض چیرہ بگاڑ دیتا ہے علی کے ذکر کو عدنا نہ سمجھ علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبرو کھاڑ دیتا جتنے والی ہیں سب کا سلطان علی ہے جتنے والی ہیں سب کا سلطان علی ہے مومن منافق کی بھی پہچان علی ہے پہچان کے لیے ہی نعرہ دیری ہے سوئے موسیقی 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 موسیقی